اسلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر آفیت سے ہوں گے سوڈنٹس آج ہم رائٹ شیئر کی پرابلم کریں گے اور اس میں ہم پریکٹیکلی سیکھیں گے کہ جب ہم نے پچھلے لیکچر میں رائٹ شیئر کا جب فارمیٹنگ سیکھی تھی یا جنرل انٹری سیکھی تھی تو اس حساب سے کوششن کیسے کریں گے تو آج ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل بٹن بھی پوچھ کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اگر تمام نئے لیکچر کے ساتھ تو سوڈنٹس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کوششن ریڈ کرتا ہوں کوششن آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے آپ بھی ادھر غور سے دیکھیں کیونکہ کوششن ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارا 50% کوششن ہمارے مائنڈ میں سالو ہو چکا ہوتا ہے تو کوششن پڑھتے ہیں آمیر کمپنی لیمیٹیڈ ویڈ این ایشیوڈ کیپیٹل آف ایٹ تھاؤزن شیئرز آف روپیز ہنڈرڈ ایچ آمیر کمپنی نے بیزر سٹارٹ کیا ہے آمیر کمپنی کا جو ایشیوڈ کیپیٹل ہے وہ ایٹ تھاؤزن شیئرز ہیں سو روپے کا ایک ہے تو ٹوٹل اماؤنڈ یہ بنتی ہے آٹھ لاکھ روپے کا شیئر کیپیٹل آنڈ ریزرز آف روپیز سکس ہنڈرڈ تھاؤزنڈ اس کا مطلب ہے کہ جو ریزرز ہیں وہ چھے لاکھ روپے کے ہیں تو ہمیں ریزرز کی بونس شیئر میں فیلال ضرورت ساری رائٹ شیئر میں بزرورت نہیں ہے ڈیسائیڈ تو آفر در رائٹ تو بائی ون رائٹ شیئرز ایٹ پریمیم آف ٹونٹی پرسنٹ فور ایوری شیئرز آف روپیز ہنڈرڈ ایچ کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک رائٹ شیئر یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ گھوڑ کریں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ون رائٹ شیئرز ایٹ ٹونٹی پرسنٹ پریمیم کہ ایک رائٹ شیئر ان کو ٹونٹی پرسنٹ پریمیم پہ دیا جائے گا فور ایوری ون شیئر آف روپیز ہنڈرڈ ایچ ہیلڈ ایٹ پریزنٹ ان دا کمپنی کہ جس کے پاس پہلے سے کمپنی کا سو روپیہ والا ایک شیئر ہوگا کمپنی اس کو رائٹ شیئرز ایشو کرے گی ون ٹونٹی روپیز کا ایک شیئر ایشو کرے گی دا مارکٹ پریس آف دا شیئرز آن دا دیٹ آف سچ آفر اس ون سیونٹی فائی اور اس وقت جو مارکٹ پریس ہے کوشن میں جو لکھی بھی ہے مارکٹ پریس جو مارکٹ میں پریویل کر رہی ہے پریس وہ ون سیونٹی فائی روپیز پر شیئر ہے اور دیا کتنے کا جا رہا ہے آفر کیا جا رہا ہے ون ٹونٹی روپیز کا تو دا ایکسس آف مارکٹ پریس آفر ایشوز پریس اس ٹویٹیڈ آز بونس کہتا ہے جو ایکسس ایشو کیا جا رہا ہے او بھی اس لی کہ اگر مارکٹ میں وہ ایک سو پیچتر روپیہ کی ہے اور آپ کو دیا جا رہا ہے شیئر ہولڈرز کو ایک سو بیس روپیہ کا تو جو ایکسس ہے یہ ان کو بونس دیا جا رہا ہے آل دی رائٹس آر ٹیکن اپ گیو دا نیسیسری جنرل انٹریز اور آل سو پیر دا نیسیسری لیزر اکاؤنٹس ان دا بک آف آمیر کو لیمیٹیڈ تو ہم سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو جنرل انٹریز پاس کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو جنرل انٹریز سکھائی تھی رائٹس شیئر کی جو سب سے پہلے انٹریز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جناب آپ کے جب شیئرز ایشو ہو جاتے ہیں تو شیئرز ایشو ہوتے ہیں تو انٹری کیا ہوتی ہے سنڈری شیئر ہولڈرز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور شیئر کیپیٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا اور شیئر پریمیم اکاؤنٹ بھی کریڈٹ ہو جائے گا یہ فوراں بعد آپ ورکنگ میں آئیں گے ورکنگ میں آپ سب سے پہلے ان ٹوٹل نمبر آف رائٹس شیئرز نکالیں گے تو ورکنگ کے اندر ٹوٹل نمبر آف رائٹس شیئرز یہ آپ فائنڈ کریں گے تو ٹوٹل نمبر آف رائٹس شیئرز نکالنے کے لیے ہم نے فارمولا پڑھا تھا نمبر آف رائٹس شیئرز ایشو ڈیوائیڈ بائی شیئرز آلیڈی ہیڈ تو number of shares یہاں پر کتنے issue ہو رہے ہیں کہہ رہا ہے one right share issue for every one share already held at present تو one share right share اس کو دیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے سے ایک موجود ہوگا multiply by number of existing shares ہمارے پاس اس question میں موجود ہیں 8000 shares یہ ہمارے پاس آ جائے گا total 8000 right shares آ جائیں گے 8000 right shares کو یہاں پر آپ نے multiply کرنا تھا market value کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا تو ہم 8000 shares multiply by market value 175 کی ایک ہے تو یہ total amount یہاں پر آ جائے گی ہم calculate کر کے لکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آ جائے گی جناب آٹھ ہزار shares ہیں total number of right shares multiply by ایک share 100 روپے کا ہے تو total amount ہمارے پاس یہاں پر آٹھ لاکھ روپے کا capital آ جائے گا اور اسی طرح سے آٹھ ہزار shares ہیں multiply by ہم کریں گے جناب market value اور face value کے difference کے ساتھ تو وہ آ جائے گا 75 روپیز کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہاں پر multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس value آ جاتی ہے total amount amount آ جاتی ہے چودہ لاکھ اور جب ہم اس کو multiply کرتے ہیں 8000 shares multiply by 75 ایچ کے ساتھ تو ہمارے پاس یہاں پر amount آ جاتی ہے چھے لاکھ روپے کی تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں debit اور credit automatic کے لیے equal ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم جو اگلی entry right shares کی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بینک اچھا اس سے پہلے ہم میں نے اتھر narration بھی لازمی mention کرنی ہے being right shares are issued یہ میں نے آپ کو format میں بھی بتایا تھا اس کے بعد جو next entry ہے وہ ہمارے پاس amount receive کرنے کے انٹری ہے جب ہم amount receive کریں گے تو یہ entry pass کریں گے bank account debit ہو جائے گا اور sundry shareholders account credit ہو جائے گا entry پاس کرنے کے بعد انہی number of right shares کو یہاں پر multiply کر دیں گے ہم offer price کے ساتھ تو question میں offer price جو ہے وہ 120 کی ہے تو ہم دیکھ لیں گے یہاں پر amount جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے نو لاکھ ساٹھ ہزار پر یہ ہمارے پاس total amount receive ہو گئی اس کے بعد ہم جو اگلی entry pass کریں گے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب market value اور offer price دونوں different ہوں گی تو اس صورت میں third entry بھی پاس ہوگی اور third entry کون سی ہوگی bonus share dividend account کیونکہ اس میں وہ question میں نیچے mention بھی کھا رہا ہے کہ جو دونوں کا difference ہے وہ ہی right shareholders کے لیے bonus ہے تو bonus share dividend account debit ہو جائے گا اور sundry share holders account credit ہو جائے گا یہاں پر اس کی narration بھی لازمی دیں گے narration میں لکھ دیتا ہوں being amount received پوری آپ لکھ لیں against right shares اور یہاں پر narration ہم دے دیں گے being closing of sundry share holders account یہاں پر students ہم جو amount mention کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے number of right shares ہیں ان کو آپ multiply کر دیں گے ایک جو کہ difference تھا جس وجہ سے entry pass ہو رہی ہے کہ market value اور offer price کے ضرمیان جو difference ہے اسی سے multiply ہوگا تو market value 175 ہے offer price 120 ہے تو difference ان کا آ جاتا ہے 55 روپیز کا تو یہ 55 روپیز سے آپ multiply کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس amount آ جائے گی 4,40,000 debit side پہ بھی اور credit side پہ بھی students یہ رہی ہماری ساری کی ساری جنرل انٹریز right shares کی اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جنرل انٹریز ساری سمجھ آگئی ہوں گی ساتھ narration بھی mention کر دیا اور amount بھی mention کر دیا یہ ہمارا question number 12 کی جنرل انٹریز ہو چکی ہیں students اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس question میں اس نے لیجر اکاؤنٹ بھی آپ بنائیں تو میں آپ لوگوں کو لیجر بھی ایک سکھا دیتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں نے question become one کے اندر بھی لیجر سیکھے تھے یا جس طرح سے آپ accounting آپ جنرل جنرل سیکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ جب جنرل کے بعد جو لیجر بناتے ہیں same like that اسی طرح سے ہم نے یہ یہاں پہ بھی ان جنرل انٹریز کو دیکھتے ہوئے لیجر پاس کر لینا ہے تو آپ کو میں پھر تھوڑی سی بزاعت دیتا چلوں کہ لیجر جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر اکاؤنٹ کا ایک نیا individual اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس کا سارا record ایک اکاؤنٹ کے اندر لے جائیں گے share capital کا share premium کا اسی طرح سے ہر ایک نئے نام کا نیا لیجر بنے گا تو اس میں سے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں next جو ہیں وہ آپ سب لوگ آپ خود بنائیے گا تو میں یہاں پر آپ کو ایک بتا دیتا ہوں جس میں سے share capital کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی آپ کو دکت ہو سکتی ہے یہاں پر بنا دیتا ہوں سب سے پہلے اوپر لکھیں گے آپ share capital اکاؤنٹ درمیان میں آپ double line لگاتے ہیں ایک amount کا column اس طرف بناتے ہیں اور ایک amount کا column آپ اس طرف بناتے ہیں ایک آپ کا date کا column اس طرف آ جاتا ہے اور ایک آپ کا date کا column اس طرف آ جاتا ہے آپ اس طرح اس اوپر لکھتے ہیں date یہاں پہ آپ لکھتے ہیں details یہاں پہ آپ کی amount آ جاتی ہے amount آپ روپیز میں لکھتے ہیں پھر اتر آ جاتی ہے date details اور یہاں بھی بھی amount کا column آپ کا ایک آ جاتا ہے اب students آپ question کے اندر دیکھیں question کے اندر پہلے سے جو share capital لکھا ہوا ہے question میں بتا رہا ہے کہ total share capital میں 8000 shares ہیں 100 روپے کا ایک ہے تو total share capital کی amount بنتی ہے وہ 8 لاکھ روپے بنتی ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ credit side پہ balance brought down کر لینا ہے balance brought down means یہ پہلے سے ہمارا جو 8 لاکھ روپے کا capital موجود ہے یہ وہ والی amount ہے اب ہم دیکھیں گے لیجرز میں share capital کس side پہ ہے share capital credit side پہ ہم جا کر لیجر میں share capital اکاؤنٹ کی credit side پہ جا کر ہم اس کے جو opposite side ہوگی وہ لکھ دیں گے mean یہاں پہ ہم لکھ دیں گے sundry shareholder account amount تو ہمارے پاس amount آ جائے گی amount ہم share capital کی لیں گے 8 لاکھ روپے سے اس کے علاوہ کہیں بھی اور share capital use نہیں ہوا اسی لئے یہاں ہی پہ ہمارا account close ہو جائے گا تو ہم اس کا جب total کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا ہے کہ total کیسے کرتے ہیں جو سائٹ بڑی ہوتی ہے اب اس سائٹ پہ تو ہے ہی zero جو سائٹ بڑی ہوتی اس کا total کرتے ہیں تو یہ total amount ہو جائے گی 16 لاکھ اور یہاں پر اس کو بھی لکھیں گے 16 لاکھ کو دوسری سائٹ پہ تو برابر کرنے کیلئے ہم یہ چونکہ zero ہے اگر کچھ ہوتی تو اس میں سے less کر دیتے تو یہاں پہ آ جائے گی amount 16 لاکھ اگر ہم zero minus کریں تو وہ 1600 thousand ہی بنتی ہے تو ادھر آپ کے پاس آ جائے گی جناب balance اس کو ہم کہیں گے carry down یہاں سے balance carry ہو کر ہم یہاں پر broad کر کے چھوڑ دیں گے balance brought down 16 لاکھ تو جناب یہ آپ کا share capital لیجر اسی طرح سے آپ نے sundry shareholder کا بھی لیجر بنانا ہے share premium کا بھی لیجر بنانا ہے bank account کا بھی لیجر بنانا ہے اور bonus share dividend account بھی لیجر بنانا ہے کیونکہ sundry shareholder account already بن چکا ہوگا تو students امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کوئی question سمجھ آگیا ہوگا اپنے ضرور مجھے feedback دیں اور اگر کوئی آپ کے آپ کے پاس کوئی question ہے اگر اس question سے متعلق تو آپ مجھ سے ضرور comment box میں پوچھیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا reply کروں گا تو students انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ